السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبالیں ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو جمع مونت سالم کے اعراب پر رہے گی اس کے لئے میں نے یہاں پر کچھ مثالیں لکھی ہیں دیکھیں مثالیں پڑھ لیتے ہیں اسی سے انشاءاللہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا دیکھیں تین طرح کی میں نے یہاں پر مثالیں لکھی ہیں مثال نمبر ایک میں نے لکھی ہے جاعت المعلمات دیکھیں اس کا ترجمہ کیجئے سب سے پہلے جاعت آئیں واحد مونت غائب کا سیغہ ہے تا پر تو زیر اس لئے کیونکہ تا کو ہم نے آگے جوئن کیا تھا ورنہ جاعت تھا یہ جاعت المعلمات یہ مونت ہے نا اس لئے جاعت مونت آئے تھا تو ظاہر سی بات ہے جب ساکن والے حرف کو آگے جوئن کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس پر زیر دے دیتے ہیں تو جاعت المعلمات مطلب معلمائیں آئیں جو معلم جو ہے ٹیچرز ہوتی ہیں وہ سب آئیں عبدت المعلم مؤمنات مومن عورتوں نے عبادت کی یہ بھی ہمارا واحد مونت غائب کا سیغہ ہے المؤمنات ہمارا یہ فائل ہوا اب دیکھیں یہ سمپل ہے بلکل المعلمات ہمارا فائل ہے فائل کیا ہمارا مرفو ہے اس پر پیش ہے المؤمنات ہمارا کیا ہے فائل ہے فائل پر کیا ہے ہمارا پیش ہے تو بلکل سمپل ہے یہ ہم پڑھ جو ہیں کہ فائل مرفو ہوتا ہے تو جمع مؤمنات سالم کا عراب دیکھیں رفا کی حالت میں حالت رفعی میں فائل بن رہا ہے نا تو حالت رفعی ہوئی تو حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے نورملی پیشی کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو الگ سے اس کے قائدے کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ آگے اس سے تھوڑا سا الگ آئے گا اس لئے یہاں پر ہم قائدہ یہ لکھی دیتے ہیں نورمل قائدہ یہ آپ کو پتا بھی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے قائدہ یہاں پر لکھ دیا ہے جمع مؤمنات سالم کا عراب حالت رفعی میں پیش کے ساتھ آتا ہے نورمل قائدہ ہے جو آپ کو پتا ہے ٹھیک اس کے اندر کچھ بھی سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے زیادہ ضرورت ہمیں سمجھنے کی مثال نمبر دو میں اصل یہ ہے یہاں پر دیکھئے مثال آپ کے سامنے مدحت المعلمات مدح یا مدح مطلب تعریف کرنا میں نے تعریف کی المعلمات مطلب فیمیل جو ٹیچرز ہیں معلماؤں کی میں نے تعریف کی دیکھئے مدحت کیا ہو گیا یہ ہمارا فعل اور فائل دونوں ہو گیا فعل بھی اس کے اندر ہے اور فائل بھی ہے المعلمات ہمارا کیا ہوا یہ مفعول ہو گیا ایسے رائیت المؤمناتی میں نے دیکھا مومن عورتوں کو تو رائیت تو کیا ہو گیا ہمارا فعل اور فائل دونوں ہو گیا المؤمنات ہمارا کیا بنے گا مفعول بنے گا اب یہاں پر غور یہ کیجئے یہ مفعول بن رہا ہے مفعول کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے مفعول کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے اس پر زبر آتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو زبر نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو زیر دکھائی دے رہا ہے زبر المعلمات نہیں ہے یہ بلکہ کیا ہے المعلماتی ہے رعیت المؤمناتی نہیں ہے سوری رعیت المؤمناتی نہیں ہے بلکہ رعیت المؤمناتی ہے تو کیا یہ غلط ہو گیا آپ کو لگ رہا ہوگا شاید کہ یہ غلط ہے اور یہاں پر زبر آنا چاہیے اور ایکچول میں زبر آنا بھی چاہیے لیکن ایک دوسرا قاعدہ ہے یہاں پر وہ آپ یاد رکھ لیجئے تو ہمارا یہ جو عشقالے ہمارا سول ہو جائے گا دیکھیں جمہ مؤنس سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا بس آپ یہ یاد رکھئے جمہ مؤنس سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا جمہ مؤنس سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا یعنی زبر دکھائی نہیں دے گا آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھیں معلومات کون سی حالت میں ہیں مفعول ہے تو حالت نسبی ہوئی نا یعنی زبر آنا چاہیے لیکن زبر کے بدلے کیا آیا ہے زیر آیا ہے تو اسی لئے ہم نے رول نمبر دو لکھ جائے دیکھئے جماع مونس سالم کا احراب حالت نسبی میں یعنی اگر اس کو زبر دینا ہو تو زیر کے ساتھ آتا ہے یعنی زبر کے بجائے زیر آتا ہے لیکن حالت نسبی ہی کہلائے گی اب یہ نہیں کہ مدحت المعلمات اس پر زیر ہے تو معلمات حالت جری میں چلا گیا بلکہ حالت تو نسبی ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے لیکن حالت نسبی میں اس پر زبر نہیں آ پا رہا ہے حالت نسبی میں اس پر کیا آ رہا ہے زیر آ رہا ہے تو دیکھیں حالت تو وہی رہے گی جو یہاں پر بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے تو حالت نسبی ہی رہے گی یعنی ایک چول میں اگر گہرائی میں جاؤ گے تو زبر ہوگا لیکن سامنے جو ہمیں شو کرے گا وہ کیا شو کرے گا وہ زیر شو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دوسرا قائدہ ہوا جبہ مونس سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا زبر کے بدلے زیر آتا ہے ٹھیک ہے رہے گا حالت نسبی اب ظاہر سی بات یہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے کہ حالت نسبی کئی طرح کی ہوتی ہیں اب یہ نہیں کہ صرف مفعول ہی بنے تب ہی حالت نسبی ہوگی بلکہ آپ انہ کا یعنی حروف مشبہ بالفعل جو ہیں انہ انہ کا انہ لیکن لئیت اللہ ان کا اسم بھی کیا ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے انہ پر بھی زبر ہوتا ہے تو اگر اس پر انہ لگا دیں گے اگر آپ انہ لگا دیں گے تو پھر یہ کون سی حالت میں چلا جائے گا حالت نسبی میں چلا جائے گا دیکھیں ہم لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو انہ ٹھیک ہے تو انہ کیا کرتا ہے اپنے بات والے کو زبر دیتا ہے اب المؤمنات کیا ہے یہ ہمارا جمع مونس سالی میں تو زبر تو نہیں آئے گا بلکہ کیا ہے گا زیر آئے گا انہ المؤمنات اسی لئے آپ نے دیکھو بائیس پر بارے میں دیکھا ہوگا اصل ہونا کیا چاہیئے تھا کیونکہ انہ کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لیکن یہ رول ہے ہمارا کیا کہ جمع مہنس سالم کا عراب حالت نسبی میں زیر کے ساتھ آتا ہے جر کے ساتھ آتا ہے مثال نمبر تین لے لیجئے سمعت من المعلمات میں نے سنا معلماؤں سے ٹھیک ہے من حرف جر ہے قلت للمؤمنات میں نے کہا مومن عورتوں سے ٹھیک ہے دیکھئے قالا یا قولو جب بھی کہیں گے تو ہم لام کے ساتھ کہیں گے مثال اگر مجھے کہنا ہے میں نے استاذ سے کہا تو قلت استاذ سے اب سے کے لئے من کبھی یوز مت کرنا کبھی بھی بھئی سے کے لئے تو من ہی آتا ہے لیکن من الاستاذی آپ کہیں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا من الاستاذی نہیں ہوتا قالا جب بھی آئے گا وہ لام کے ساتھ آئے گا تو من کے بجائے لام یوز کیجئے گا آپ لِل استاذی ٹھیک ہے اس طرح تو قالا کے ساتھ لامی آتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر کیا لکھا ہے لِل مؤمناتی لکھا ہے من نہیں لکھا ہے تو لِل مؤمناتی یعنی مومن عورتوں سے اب دیکھیں یہ بھی بھی بلکل سمپل ہے کہ معلیماتی پر زیر کیوں ہے بھئی شروع میں حرف جر ہے اور المؤمناتی پر زیر کیوں ہے بھئی شروع میں اس میں بھی کیا ہے حرف جر ہے لام تو سمپل ہے یہ بھی بلکل یعنی حالت رفعی کی طرح حالت جرری بھی بلکل سمپل ہے اس لئے میں نے یہاں پر قائدہ لکھ دیا ہے کہ جماع مونت سالم کا عراب حالت جرری میں بھی زیر کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل نورمل قائدہ ہے بھئی حرف جر ہوگا تو زیر ہی آئے گا صرف اس کے اندر جو ہے تھوڑا غور کہاں کریں گے حالت نسبی میں تو یہ ہمارا جو ہے قائدہ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا جماع مونت سالم کے بارے میں اس کی تمرین انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں پکراؤں گا اور اس کا مشک اور اس کا ہمور سب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رہے گا تو ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجی جو کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بچی طرح انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ